آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو لے کر کے میں آپ سے مخاطب ہوں ایشو کشتوار کے پڑے لکھے بیروزگار نوجوانوں کو لے کر کے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کشتوار میں اس وقت کئی پاور پروجیکٹس پر کام چلتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کشتوار کا نوجوان بیروزگار ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان پاور پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سکل ان بیروزگار نوجوانوں کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد انہیں ان پاور پروجیکٹس پر کام دیا جائے گا اور سرکار اور الگ انتظامیہ آئے روز یہ دعوے کرتے آئی ہے کہ کشتوار میں سکل ڈیولپمنٹ کورسی شروع کرے جائیں گے یہاں نئے نئے ادارے کھولے جائیں گے جہاں پڑے لکھے بیروزگار نوجوانوں کو مختلف ٹریڈ میں تربیت دی جائے گی تاکہ وہ ان پروجیکٹس پر کام کر سکیں یا وہ اپنا کوئی ذاتی کام شروع کر سکیں جس کی وجہ سے یہاں بیروزگاری کام ہو اور آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کشتوار میں ایک آئیٹے ہی ہے جو کافی پرانا ہے اور حال ہی میں پادر میں ایک اور آئیٹے کھولا گیا لیکن اس میں ابھی بہت ہی کم ٹریڈز ہیں جہاں لوگوں کو یا بچوں کو تربیت دی جاری لیکن کشتوار کا جو آئیٹے ہی تھا اس میں کافی زیادہ ٹریڈز ہیں اور نوجوان پر لکھے بچے ان ٹریڈز میں داخلہ لے کر کے تربیت حاصل کرتے تھے اس کے بعد انہیں شاید کہیں روزگار ملنے کی ایک امید رہتی تھی اور اب لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید نئے ٹریڈز دے جائیں گے نئے انسٹیوٹس کھولے جائیں گے تاکہ انہیں مختلف ٹریڈز میں تربیت ملے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آئیٹے میں جو پرانا آئیٹے ہی ہے جس میں جو ٹریڈز تھے ان میں سے چار اہم ٹریڈز تو بند کر دیا گیا جیہاں میں بلکل ٹھیک بتا رہا ہوں کہ آئیٹے کشتوار میں جو چار اہم ٹریڈز جنہیں بچے یہاں تربیت حاصل کرتے تھے نمعلوم وجوہات کی چلتے انہیں بند کر دیا گیا اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت موجودہ دور میں سب سے امپورٹنٹ ٹریڈ جو ہے وہ کمپیوٹر ہارڈوئر کا ہے اور آئیٹے کشتوار اس ٹریڈ میں بچوں کو تربیت دیتا تھا اس سال سے ہارڈوئر کمپیوٹرز کا ٹریڈ بند کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی پلمبر اور سینٹری کا جو ٹریڈ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا اور سب سے اہم ٹریڈ جو سیول انجینئرنگ کا ہے یا سیول ڈرافٹسمن کا دو سال کا اس آئیٹے میں کرائے جاتا تھا اس سال سے انتظامیہ نے فیصلہ لیا یہ ٹریڈ بند کر دیا ہے تو لوگ جہاں یہ امید کر رہے تھے کہ نئے نئے انسٹیٹیوٹ کھولے جائیں گے نوجوان بیروزگار لوگوں کو جو ہیں انہیں تربیت دی جائے تاکہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے کام مل سکے روزگار مل سکے وہی سرکار نے جو چل رہے تھے ٹریڈ انہیں بند کر دیا تو ہم سرکار سے پوچھنا چاہیں گے کہ آخر یہ دھوڑا رویہ کیوں سرکار کی کتنی اور کرنی میں اتنا انتر کیوں ہیں سرکار کے کہنی اور کرنی میں اتنا فرق کیوں ہیں ایک طرح سے سرکار کہہ رہی ہے ایک طرح سے انتظامیات کہہ رہی ہے کہ ہم بیروزگاری کو ختم کریں گے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لئے انہیں ہم ٹرین کریں گے انہیں نئے نئے مختلف ٹریڈ میں داخلہ دے کر انہیں تربیت دیں گے تاکہ وہ روزگار حاصل کر سکے وہی دوسری طرف کشتار زلہ میں جو آج سے پہلے ٹریڈ چل رہتے انہیں بند کر دیا گیا ان ٹریڈ سے میں آپ کو بتا دوں چوبیس بچے چوبیس سے پچیس بچے ہر سال ان میں ایڈمیشن لیتے تھے ہم تو یہ امید کرتے تھے کہ سرکار اس کا کوٹا بڑھائے گی چوبیس کے بجے پچاس لوگوں کو پچاس بچوں کو تربیت دی جائے گی لیکن سرکار نے ان ٹریڈ سے بند کر دیا تو یہاں سے ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار اور انتظامیہ لوگوں کو روزگار دینے کے بجائے انہیں وہ مہتاج بنانا چاہتی ہے انہیں جو ٹریڈ سے یہاں مل رہے تھے جو ٹریڈنگ یہاں مل رہے تھے انہیں بند کر دیا جاتا ہے تو ساپ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس علاقے کے ساتھ سوتیلہ سلوک کیا جا رہا ہے سرکار چاہتی ہے کہ اس علاقے کی اس کھتے کے اس پسماندہ کھتے کے بیروزگار بیروزگاری رہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پروجیکٹ پر بہار کے لوگ آ کر کے کام کریں لہٰذا میں سرکار کو اور خاصر گورن انتظامیات سے پر یہ بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ وہ جلد اے جلد آئی ٹی میں جو ٹریڈ بند کر دی ہیں انہیں شروع کر دی ہیں ورنہ یہاں کا بیروزگار نوجوان سرکوں پر اترائے گا اور اس کا خمیازہ سرکار کو اور الگ انتظامیات کو بہت نہ پڑے گا